بھارت کی جانب سے اپنی پب جی گیم لانچ کی جاری ہے بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا ایپ کو لانچ کیا جارہا ہے اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے لیکن اس کی افیشل تاریخ کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا بھارت میں چونکہ لاکھوں لوگ پب جی کھیلتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں لیکن بھارت میں پب جی کے بلوک ہونی کے بعد سے عوام اس بات کی منتظر تھی کہ کب اس گیم کو انبلوک کیا جائے لیکن ایسے میں گیم ڈیویلپر کرافٹ آن کی جانب سے اس خلا کو پورا کر دیا گیا ہے کبل از وقت ریجیسٹریشن کے حوالے سے بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا کی جانب سے پلی سٹور پر رواں ماں کے آغاز میں ہی بہت بڑا ٹارگٹ ہٹ کر لیا گیا مدہوں نے بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا ٹیم کے ذریعے پوسٹ کردہ ہر ٹیزر کو پسند کیا ہے چند دن پہلے کرافٹ آن کی جانب سے الان کی ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ انڈیا موبائل گیم کے لیے ریجیسٹریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے لیے بیس میلین ریجیسٹریشن کا سنگے میل رکھا جا رہا ہے جنوبی گوریا کے ویڈیو گیم ڈیویلپر کرافٹ آن کی جانب سے ہندوستان میں اس کھیل سے پہلے ریجیسٹریشن کے آغاز سے ہی یہاں پر پب جی گیم کی مقبولیت کا اندازہ کیا گیا اٹھارہ مئی کو اس کی ریجیسٹریشن کا آغاز کیا گیا اور پہلے ہی روز سات اشاریہ چھے میلین ریجیسٹریشن ہوئی جبکہ دو ہفتوں کے اندر دیگر بیس میلین ریجیسٹریشن کا ٹارگٹ بھی حاصل کر دیا گیا کرافٹ آن کی جانب سے اوفیشلی طور پر بھارتی شائقین کا شکر ادا کیا گیا کرافٹ آن کے سی او کے جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ہندوستانی شائقین کے ساتھ بیٹل گراؤنز آئی پی پر زبردست کھیل پیش کرنا چاہتے ہیں جس کی پہلی بار مجھے اور میری ٹیم کو خوشی ہو رہی ہے اور ہم نے دوہزار سترہ سے اس کی تیاری کر رکھی ہے اور انگاہ کرافٹ آن آئی پی آپ کے لیے بہترین موبائل گیم کا ایکسپیرنس لارہی ہے بہترین گرافکس اور کھلاڑیوں کے لیے بہترین فائٹنگ ایکسپیرنس پرام کرنا ہمارے میشن میں شامل ہے کرافٹ آن کی جانب سے بیٹل گراؤن انڈیا کی پری ریجسپریشنز کو تو بند کر دیا گیا ہے لیکن اس حوالے سے ابھی اس کے آفیشل لانچ کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی امید کی جاری ہے کہ اس کو جون میں ریلیوز کر دیا جائے گا موسیقی